مالونی ہے تو یہ میرے مامو کا گھر ہے ہم پہنچ گئے ہیں تو چلتے ہیں اندر تو اپنے قزن سے انٹرویو لیں گے تو ملتے ہیں آگے السلام علیکم ویورز تو آج میں آپ کو اپنے قزن سے ملواتا ہوں جو کہ بہت اچھا ہے ٹیلینٹیڈ ہے تو آج ہم اس کا انٹرویو لیں گے تو دکھاتے ہیں آپ کو السلام علیکم علیکم تو گائز یہ وہ میرا قزن ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پتایا ہے یہ بہت سنی ہے اور بہت اچھا ہے تو اس سے آج ہم انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں پڑھ رہے ہیں کون سی کلاس میں ایٹھ کلاس ایٹھ کلاس میں کون سی سکول میں سنٹر آف ایکسی لینس سنٹر آف ایکسی لینس میں وہاں پہ سار کے بارے میں بتائیں جو فن ہی ہیں اور بہت اپنے ساروں کے بارے میں بتائیں ویسے تو سارے سیریس ہیں کچھ ایک ہیں فن نے اجادہ نہیں ہے اچھا وہاں پہ آپ کے مطلب دوست جو ہیں وہ کتنے دوست ہیں فن ہی ہیں کیسے ہیں ان کے بارے میں بتائیں دوست فن ہی ہیں وہ لطیفہ سناتے رہتے ہیں اچھا ایک لطیفہ سنا دیں ان کا جو انہوں نے سنایا ہو آپ کو وہ سرائی کی میں سناتے ہیں بس سنا دیں ایک دوست نے مجھے کہا تھا لطیفہ سنایا تھا ایک دفعہ لو دوستان سکول نہیں آئے استاد اگلے دوست پوچھے ہاں بھائی شیدہ سکول کی نہیں آیا آدھے میں نے پانچ روپائے کمتے گیا والا استاد پوچھے جیدہ سکول کی نہیں آیا آدھے میں پانچ روپائے تھے پیر رکھی کھڑا میں دوستوں کے نام بھی بتا دیں شازین، وجدان، حمزہ، تیمور، حنان تو مطلب جواب کا اچھا زیادہ اچھا دوست ہے اس کا بتا دیں حنان، تیمور اچھا تو اور کوئی فنی بات کہنی ہو تو وہ بھی بتا دیں ایک لطیفہ ہے سنا دیں ایک دفعہ ایک بادشاہ بہت خوش تھا اس نے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا سارے قیدیوں کو ایک بزرگ اس نے دیکھا اس نے کہا اس نے کہا تم کب سے قیدو بادشاہ نے اس کو کہا اس نے کہا میں تمہارے والد کے زمانے سے قیدو بادشاہ رویا اس کو گلے لگایا پھر سپا سالل کو کہا اسے دوبارہ قید دو یہ میرے ابے کی آخری نشانی ہے صحیح ہے صحیح ہے لگتا ایسے ہے کہ اس کو نا وہ کرکٹ کا بہت شوک ہے تو پوچھتے ہیں اس سے بتائیں آپ کو کرکٹ کا شوک ہے جی بلکل شوک ہے بالنگ کا یا بیٹنگ کا یا دونوں کا دونوں کا آر روڈ آر روڈ ہے اچھا تو آپ کو مطلب بیٹس من کون سا اچھا لگتے ہیں اور بولر کون سا اچھا لگتے ہیں بیٹس من اے بی ڈی ویلیرز اچھا لگتا ہے اے بی ڈی ویلیرز پساند ہے اور بالر کون سا پسند ہے بالر وسیم اکرم پسند ہے تو آپ کو مطلب اے بی ڈیویلیرز کیوں پسند ہے اے بی ڈیویلیرز اس لئے پسند ہے اس کی ٹکنیک اس کی بیٹنگ ستائل اس کا شاٹے مارنے کا طریقہ اس لئے اس لئے پسند ہے صحیح ہے اور آپ کو مطلب وہ بالر کیوں پسند ہے وسیم اکرم وہ نیسوی صدی کا بہترین بالر تھا اس نے پاکستان کو نینٹی دینٹی ٹو کا وڈ کپ جتوایا وسیم اکرم جیسے ساند ہے وسیم اکرم وسیم اکرم ایک بہترین بالر تھا اس نے نینٹی نینٹی ٹو وڈ کپ جتوایا پاکستان کو اس کو کنگ آف سویں گا جاتا ہے وہ بہت سارے بیٹسمنوں کے لئے خطرہ سابت ہوتا تھا انڈیا کے لوگ اس وسیم اکرم کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنا خطرناک تھا وہ بال کراتا تھا اور کیپر کیچ کرتا تھا وہ کیچ کیچ کھیلتے رہتے تھے ہم دربیان میں کھڑے رہتے تھے وہ باتا لگتا تھا چوتی پار پر وکے ٹوٹ جاتی تھی صحیح ہے اچھا آپ کو مطلب گھومنے میں کون سی جگہ آچھی لگی ہے جب آپ گھومنے گہتے کون کون سی جگہوں پر گہتے اور کون سی زیادہ آچھی لگی مجھے کشمیر کے بارے میں بتائیں کشمیر پاکستان کی کشمیر کو جنت کا جاتا ہے کشمیر کشمیر بہت خوبصورت ہے میں جو دیکھ رہے ہیں جو کشمیر نہیں گیا ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کشمیر کا ایک دہا ضرور ٹور کریں صحیح ہے اور آپ کو کون سی جگہ پسند ہے کشمیر میں کشمیر میں رتی گلی پسند ہے اس کے علاوہ کرن پسند ہے صحیح ہے تو میں بھی ایک دفعہ کشمیر گیا تھا تو مجھے وہاں پر مطلب چشمہ اچھا لگا تھا وہاں پر پہاڑ بہت پیارے ہیں اور میرے قزن کو بھی بہت اچھا لگا آپ کون سی جگہ پہ گئے تھے اس کے علاوہ آپ کون سی جگہ پہ گئے تھے اور وہ اس کی جگہ پسند کون سی جگہ آپ کو ادھر آئی تھی تو بتائیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں بہاول پر پسند ہے وہ در نور محل سے کافتی تیوار اور کلہ دراوڑ پسند ہے تھا اچھا وہاں کے لوگ بہت اچھے ہوں گے صحیح ہے اچھا تو ویورز اللہ تعالی نے مطلب دنیا کی ہر جگہ دیکھنے کے لئے بنائی ہے تو انسان کو جانا چاہیے ہر جگہ پہ مجھے تو ویسے پہاڑی لاکے بہت اچھے لگتے ہیں تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ مجھے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے سکردو جاؤں گا اور کشمیر دوسری جوہ دوسری طفل بھی جاؤں گا اور جتنے بھی ٹھنڈے علاقے ہیں پہاڑی علاقے ہیں ان کا میرا شوک ہے کہ میں ادھر بھی جاؤں گا تو ضرور جاؤں گا تو ابھی ہم اپنے کزن سے پوچھتے ہیں کیا پسند ہے میرے کزن فال فروٹ پھال میں عام پسند ہے عام اچھا تو آپ کو مطلب فاسٹ فوڈ میں کیا پسند ہے برگر سینڈوچ شوارما تیزہ صحیح ہے کسان کے جیڑیا گھر میں گئے ہیں کبھی تو وہاں پہ آپ نے جانوروں کے ساتھ کوئی مطلب بندر ہوگی یا بھولنی ہوگی اس کے ساتھ کوئی کھڑوانت کی ہے تو بتائیں زادہ پہ نہیں وہ شیر کے ساتھ کھیلاتا تھا اچھا بالنگ کے بارے میں بتائیں آپ کو فاسٹ بالنگ اچھی لگتی ہے سپین کروانا چھے لگتا ہے تو بتائیں فاسٹ بالنگ کرتا اچھا صحیح ہے دکھائیں تھوڑا سا اپنی فاسٹ بالنگ ادھر کانس دکھوں اچھا تو وہاں اگلی دفعہ دکھائیں گے ابھی تو نائٹ رات کا ٹائم ہے تو باہر مطلب بہت اندھیر ہے اور ہمیں بہت ڈر لگتا ہے وہ کہیں سے وہ جین بغیر ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اس کو بیٹنگ کا شوک ہے آپ کو شارٹ کہہ رہا تھا کہ میں شارٹ کا طریقہ دکھاتا ہوں تو ابھی دکھائیں گے تو اپنی無ے کرا ہماری مسطہ پہلے اس کچھئے کیا کرنا ہوتا ہے کور ڈرائی کور ڈرائی کھی مطلب ہے اوردنا میں بتائیں ہمارے سرائی کے بھائی بھی ہماری اس شرکس خود تاظھ بھی اس لدنا میں یہ ہے اس نام شرک کے نام ہے اس کی لدنا eBay اچھا اور دوسری پتائیں اور ڈیپ 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 اور ایک سکوب شارٹ سکوب شارٹ اچھا یہ ہcía اور بھی یہ ہے اور سٹریٹ شاٹ لے والے یہ جھنڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں آپ کے گھار میں تو اس کے بارے میں بتائیں کب لگیں وہ تو بہت دن سے گزر گئی ہے آپ کو اتنا شوک ہے پاکستان سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہے جی بلکل کیوں نہ پیار ہو اچھا یہ کس نے لگئی تھی آپ نے لگئی تھی آپ نے لگئی تھی سیٹنگ بہت پیاریے ویورس اچھا اور بتائیں پاکستان کے بارے میں آج کا ویلاغ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویلاغ پر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور سب کو لیو ہو گیا